بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام کے پیارے دیوانوں سفر معراج اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامت اور ایک ایسی نشانی جس کے اندر محبت کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا آقا کریم علیہ الصلاة والسلام کی پیارے دیوانوں اسی سفر معراج کے اندر ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے وہ سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کیا آقا کریم علیہ الصلاة والسلام نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو دیکھا اور دیکھا تو کیسے دیکھا اور کچھ نفی کرنے والے لوگ کچھ یہ کہنے والے کہ اللہ رب العزت کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاة والسلام نے نہیں دیکھا وہ قرآن کی ایک آیت اور سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کی روایت ایک پیش کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں پہلے اس کا کھلا سامنے دیکھ لیتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاة والسلام کی پیارے دیوانوں قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر اور اس کا جو ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر کرنے والے کچھ زیادت ہی کر جاتے ہیں لا تدرکہ الابصار اور آنکھیں اس کا احادہ نہیں کر سکتی آنکھیں اس کا احادہ نہیں کر سکتی اس کا ادراک نہیں کر سکتی وہو وہو یدرک الابصار مگر وہ سب آنکھوں کو گھیرہ ہوا ہے مگر وہ سب آنکھوں کا احادہ کرتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار آنکھیں اس کا احادہ نہیں کر سکتی لیکن وہ ساری آنکھوں کا احادہ کیے ہوئے ہیں اور وہ بڑا بارک بین اور بڑا باخبر ہے یہ اس کا ترجمہ اب اس آیت کے تفسیر میں اللہ ما فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں اللہ ما فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آنکھیں اس کا احادہ نہیں کر سکتی اس کا ادراک نہیں کر سکتی ادراک کیا ہے اب سمجھیں آپ ادراک کسے کہتے ہیں ادراک وہ دیکھیں دیکھنا اور ہے ادراک کرنا اور ہے ادراک کسے کہتے ہیں تو ادراک کو آپ پہلے سمجھیں وہ نظر جو کسی انتہا کو کسی ابتدا کو انتہا تک دیکھے وہ نظر جو کسی ابتدا کو یعنی شروع سے آخیر تک کسی کو دیکھے اسے غیر لے چاروں اور سے نظر اسے گھیر لے ابتدا شروعات بھی دیکھے اور اند بھی دیکھے آخر بھی دیکھے بھی دیکھے انتہا بھی دیکھے یعنی نظر اسے گھیر لے اسے کہتے ہیں ادراک دیکھا اس میں بھی جا رہا لیکن یہ ادراک کے ساتھ دیکھنا اہاتے کے ساتھ دیکھنا ہے دوسری نظر ابتداء تو دیکھ رہی ہے لیکن انتہا بہت وسیع ہے بہت بڑی ہے دیکھا اس میں بھی جا رہا لیکن اس میں ابتداء تو دیکھی جا رہی ہے انتہا کا کچھ پتہ نہیں تو اس کو بلا ادراک دیکھنا کہتے ہیں یعنی ایک دیکھنا اہاتے کے ساتھ اگزامپل کے طور پر سمندر ہے اس کا پہلا کنارہ تم دیکھ رہے ابتداد تو دیکھ رہے لیکن اخیر کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا کے ختم ہو رہا یہ بھی دیکھنا ہے لیکن بنا ادراک کے بنا احاتے کے یعنی سب کو نہیں دیکھا جا رہا سب کو نہیں دیکھا جا رہا اس کو کہہ رہے بلا ادراک کے یعنی اس کو نظر نے گھیرا نہیں دیکھ تو اس میں بھی رہا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا طلاب ہے جس کی ابتداد بھی ہم دیکھ رہے جس کی انتہا بھی دیکھ رہے یہ ہے ادراک کے ساتھ دیکھنا یعنی احاتے کے ساتھ دیکھنا نظر نے اس کو گھیر لیا اب جو لا تدرکو الابسار ہے اس کے اندر ادراک کی نفی ہے دیکھنے کی نفی نہیں ہے دیکھنے کی نفی نہیں ہے یعنی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کو دیکھا تو جا سکتا ہے مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن ساری نظریں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن کچھ نظریں ایسی ہیں جو اللہ کو دیکھ سکتی ہیں اور انہی کچھ نظروں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے اللہ اکبر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حادیث کا مطالعہ کریں یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کی تفسیر اللہ ما فخر الدن راضی کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی آگے اگر بڑھے تو پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا فرماتے ہیں بے شک اللہ کو حضور علیہ السلام نے دیکھا اور فرماتے ہیں کہ کلام موسیٰ کے لیے خاص تھا دوستی ابراہیم کے لیے خاص تھی اسی طریقے سے دیدارِ الہی محمد الرسول اللہ کے لیے خاص تھا حدیث کے الفاظ ہیں اسی کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا اور اللہ سے اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سانس رکنے لگی اللہ اکبر ابن عباس امام احمد بن حنبل یہاں تک کہ امام حسن بصری قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا حضرتِ ابو حریرہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ رب العزت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا ہاں حضرتِ انس بن مالک کا مسلک یہی حضرتِ abو حریرہ کا مسلک یہی علم قرطبی کا مسلک یہی امام فقر الدن راضی کا مسلک یہی اسی کے ساتھ ساتھ اک رماء کا مسلک یہی اور امام احمد بن حنبل کا مسلک یہی اور ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی کہ حضور علیہ السلام نے میراج کی رات اللہ رب العزت کو دیکھا حضرت اللہ اکبر حضرت ابن عباس فرماتے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ اللہ رب العزت کو حضور علیہ السلام نے دیکھا اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی کہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا اب پوچھنے والے پوچھنے لگے کس صورت میں اللہ کو دیکھا تو ہم کہتے ہیں دکھانے والا رب جانتا ہے دیکھنے والے محمد جانتے ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ کس حال میں اللہ کو دیکھا اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو کس حالت میں مجھے صورت دیکھا اللہ اکبر اس سے پتا چلا قرآن و حدیث سے پتا چلا ادراک کی نفی دیکھنے کی نفی نہیں ہے اللہ اکبر کچھ آکے دیکھ سکتی ہے اور وہی کچھ آکے محمد کی آکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آکے اور اللہ پھر جس کو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے وہ مختار ہے جس کو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا دیکھا یہی مسئلک اہل سنت والجماعات کا اور اصحاب کا مسئلک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا